یہ جو سامنے آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے کربلا کے واقعے کے بعد جب حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نینہ واپس آئے تو آپ نے یہاں پہ آ کر اپنی دہائشیں احتیار کی اور جب آپ مزیر نوی سے بدر کے مقام کی طرف جائیں گے تو رستے میں یہ آئے گا اور یہ مزیر نوی کے بہت نزدیک ہے مکہ سے حجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو انسار نے آپ کا بہتری نیست اقبال کیا مدینہ آتے وقت آ پہلے قبا کے مقام پر رکے جہاں اب اس وقت مسجد قبا تعمیر کی گئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ہر کسی کی کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھار رکے اور ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے آگے آ رہا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ رکیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو اور یہ جس سمیت جاتی ہے اس کو جانے دو پھر اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی اور وہ پھر آہرکار جا کے حضر اب ایوپ اور انساری دستہ داروں کے گھر کے باہر جا کے رک گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی بیٹھے رہے اور اس کے بعد اھنٹنی دوبارہ چلی اور پھر آگے سے گھوم کر آگے پھر دوبارہ اسی جگہ پر رکھی جس کو دیکھ کر حضرت ابو ایوب ری جانرہ looked بہت ہی زیادہ خوش ہوئے وہ آگے پرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمان لے کر اپنے گھر لے گئے نبی پاک صلال اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھار تقریبا سات مہینے رکے جب تک مزیر نوی کی مکمل تعمیر نہیں کر لی گئی اور medicin 7 مہینوں کے بعد جب مزیر نوی کے ساتھ ایک کمرہ بنائے گا نبی پاک صلال اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج کے لیے تب نبی پاک صلال اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب رضی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلے اور مذہر نوی کے ساتھ پوجیدے میں رہائش احتیار کی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور تائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی